ایک بات جسے بڑا ڈھر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک عمال کرنے والے ہیں فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے جو کہ بہت بہانک ہے The kind of dark setup we have right now if you imagine if we shut off this light right now pitch black darkness اور اس میں جو حدیث میں ان کی حییت آئی ہے نا ان کی جو appearance آئی ہے منکر اور نکیر کی They don't listen to anyone ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیکھچوں کی طرح ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح نجلی کی گرج جو ہے نا اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس آواز میں اس گرج میں جب آج کل جب یہ گرج دی ہے اور اس اندھیرے میں سکس ویڈ انڈر جی اور یہ آج کل جب گرج دی ہے تو ہم بھی although ہم 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 بڑے ہیں بچے تھے تاب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑا سے ہمارے دل لرز جاتے ہیں تو وہ اس pitch black darkness میں اس آواز کے ساتھ ان اس نیلی آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی horror scene ہے لیکن this is the reality یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے بلکل یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا ہر بندے کا ذکر ہو رہا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ she became very sad تو انہوں نے اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلا سا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑی آسانی معاملہ کریں گے اور اس پر وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی اللہ اکبر لیکن جو کافر ہوگا شخص جو اللہ کا نافرمان ہوگا جو فاسق فاجر ہوگا آپ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہیں ہمیں ٹریفک پالا روزد وہاں ہم کام جاتے ہیں حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں تو انسان اس روپ کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے میرا لائسنس تو نہیں رہ گیا میرا آئی ڈی کارٹ تو نہیں گیا حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس میں آپ سکس فیٹ انڈر ہو آپ کا کوئی ایکزٹ نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے اور یو کین آٹ مووو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے میرا رب کون تھا بے شک آپ آپ کو پتا تھا لیکن نہیں بول پائیں گے آپ کو بھول جائے گا وہاں جواب تو فیٹ آمال دیں گے آپ واقعی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہے کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں کیا یہ واقعی میرا دل میں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا کلام ہے کیا یہ واقعی میرے دل میں سو فیصد یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف چو ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں بعض وقت یہ آتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہیں ہم کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں یا ہماری یوں ٹائم ویسٹر ہے گیمز ہیں یوٹیوب ہے نیٹ فکس ہے اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس ایگزسٹنس آپ کو پتا ہے اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا علمی ہے اور میں اکثر آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو نا جو ایک سپرفیشل ہمارے کونسپس ہیں نا ان کو بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں اور آپ دل سے یہ یقین ہو آپ کا یقین پہ ہو جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا ہم میں آ جائے گا تو ہر کام ہر چیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور سب ہماری یقین ہی کمی ہے ہمیں علم تو ہے مگر یقین نہیں علم بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے ریالٹی آف ڈیتھ کی جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یقین آئے گا علم سے یقین آئے گا لیکن انفرشنلی اس علم کا فائدہ کے جسے یقین نہ آئے ایک تو کچھ لوگوں تو علم ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو انٹرنلائز اور ڈیپ روڈڈ اپنے اندر جس کے ان کے سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعی طرح میں نے زنے سے جاننا ہے اور اس کا لائف سلی پھر بدل جائے گا کیونکہ جو ساکھ یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے شاید آج رات ہے کل رات وہ شاید زمین پر قبضہ نہ کریں وہ بہنوں کا اکناہ ماریں وہ اپنا کسی پر ظلم اٹھ جاتی پیسے کمانے کے لیے کہ میں اس کو دھوکہ دے کمال ہوں وہ نہ کمائے کیونکہ یہ چیزیں علم ہونا ہونے سے آپ کی کانشیسنس ختم ہو جاتی یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پر تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے تمہیں حیاء نہیں آئی تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ووچنگ یہ وہ کانشیسنس نہیں ہے اور وہ کانشیسنس اسی لیے نہیں ہے کہ علمیں نہیں ہیں وہ علم ہے تو یقین نہیں